راجستان اور ممبئی کے بیچ کھیلے گئے مقابلے میں ممبئی انڈینز نے راجستان روائلز کو چھے بگٹ سے مات دیتی چینل پر ریدی آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ممبئی انڈینز کے لیے راجستان روائلز کے بیچے مقابلہ جو تھا بہت ہی ٹپنا جارہا رہا تھا اور جیت ہر حال میں چاہیے تھی ورنہ اس سے جو پلی آف کی ریس ہے اس سے ممبئی انڈینز دور چلی جاتی اور وہی ہوا راجستان روائلز نے ایک بکت بہت بڑا اسکور کھڑا کیا دو سو بارہ رن اسکور بوٹ پر ٹانگ دی اس بکت لگا کہ ساید ممبئی یہاں پر مسکلیں پڑھنے والی ہے لیکن تاریف کرنی ہوگی سور کمار ریادو ٹیم ڈیویڈ اور تلک برما کی جنہوں نے بہترین انڈینز کھیلی اور انتہ تحب ممبئی انڈینز کو تین گہند سیس رہتے اس مقابلے کو ممبئی کی جھولی میں چھے بکٹ سے ڈال دیا راجستان روائلز کے لیے جیس وال نے ساندار ستک لگایا اور ان کی اس ستک کی بدولت بسال اسکور کھڑا کرنے میں مدد ملی حالانکہ جوز بٹلر سوری سی تیز اننگز کھیلنے کے چکر میں جلدی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن تاریف کرنی ہوگی ایک طرف سے پورے مقابلے میں رن ریٹ کو ڈاؤن نہیں ہونے دیا گیند باجی کے لیے تو پیوش شاولا نے بہت ہی ساندار گیند باجی کی جو پھر آرچر کو ایک وکٹ ملا تین وکٹ ارسد خان کو ملے لیکن تھوڑا سا مہنگے جرور ثابت ہوئے ہیں لیکن سمیں سمیں پر وہ لگاتار وکٹ لیتے رہے روحید سرما کا بڑے گپٹ تھا کل جو ایمائی کی ٹیم نے دیا ہے حالانکہ روحید سرما کل پھر سے ایک بار فلوپ رہے ہیں لیکن اس جیت کے ساتھ پوائنٹ سٹیبل میں بھی بدلاؤں ہوا ہے اور آئی دن جیسے ہی ریجلٹ بدلتے ہیں پوائنٹ سٹیبل میں خاصا بدلاؤں نظر آتا ہے کل سی ایس کے کو بھی ایک مقابلہ اپنا گوانا پڑا ہے تو دلچسپ ہوتا جا رہا ہے ممبئی انڈین پوائنٹ سٹیبل میں اب چھے نمبر پر چھٹمی رینگ پر پہنچ چکی ہے اور دیکھنا ہوگا کہ آگے کس طرح کا پردرسن کرنے والے ہیں